کسی کامل سے نزبت رکھتا ہے تو اس میں بعض یقیناً مرشد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو بچاروں کو سرات مستقیم نہیں ملتا جب بیچینی کا کوئی علاج نہیں ملتا لمبی لمبی تقریروں میں علاج نہیں ملتا بڑی بڑی تقریروں میں علاج نہیں ملتا تو تھکھار کر کسی درویش کے سامنے زانوے عدب ہو جاتے ہیں جب کسی درویش کے سامنے زانوے عدب ہو جاتے ہیں تو وہ درویش کیا کرتا ہے کہ اپنی لگاہ بسیرت اس کے خافر قلب پر ڈالتا ہے اور وہ خافر قلب جو ہے وہ اللہ اللہ سے گویا بکاتا ہے یہ ادنا سی قرامت ہے یہ ادنا سی قرامت ہے ارے ارے میرے مرشد کی تو ایسی قراماتیں ہیں کہ جس کو پیان کیا جاتا ہے تو کہیں خم خمیں جلتے ہیں کہیں مرچیاں جلتی ہیں اور کہیں مرچیاں ہاں تو عجیدان محترم ہم دو مرشد کے حکم کے مطابق محبت باٹنے آئے ہیں بلا تفریق رنگ و نسل فرقا تمام قیودوں سے آزاد ہو کر مرشد کے حکم پر صرف اس میں اللہ ذات کے ایجنڈے پر اس نکدے پر تمام انسانیت کو فلا کا پیغان دے رہے ہیں آپ کی پہچان باٹ رہے ہیں آپ کی پہچان باٹ رہے ہیں محبت کا پیغان باٹ رہے ہیں خدا کی قسم میں چلنج سے کہتا ہوں مرشد پر ٹھیک ہے بڑی بڑی قحمتیں دیں لیکن مایوس نہ ہو تاریخ سے اگر وابستہ ہو تاریخ سے اگر مختصر مقالع کیا ہو تو میں دو باتیں ایسے بیان کر روبر تاریخ کے مختصر کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کہ آپ پر کیا کیا تحمدیں نہ رکھی گئی ہیں کیا کیا تحمدیں نہ رکھی گئی ہیں لیکن کیا حضرت پیر بختیار کاکی نے اپنا مشن چھوڑ دیا نہیں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو آج نہ بابا فرید ہوتے ہیں نہ نظام حضرت بھولیا ہوتے ہیں حضرت بھائی حضرت بھائی حضرت بھائی بہت دور بہت دور بہت دور نہیں آپ دادا علی حجویری کے سائے تلے بیٹھے ہیں حضرت دادا علی حجویری تاریخ بتاتی ہے کس جگہ پر دیرہ ڈالا کس طرح کب لے نہیں کی کس طرح لوگوں نے مخالفاتیں کی اگر وہی مخالفاتوں سے ڈر جاتے تو آج دادا کا نام لینے والا کوئی ہوتا نہ چھڑو یہ سمندر کی بول دے رہے ہیں یہ سمندر کی بول دے رہے ہیں کہ جو چنکوں کو بہا کر لے جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے یہ بھی گوھر شاہی کا فیضان ہے کہ گوھر شاہی نے اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو کے دلوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے ان کو بے لگام بے لگام نہیں چھوڑا ارے ختم نبوت کے دعوے داروں ختم نبوت کے دعوے داروں ختم نبوت کے ماننے والوں اور دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ختم نبوت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو گوھر شاہی کی صورت میں ان سے بہت شکلیں گے ارے ہم ٹھانا کوٹ کچھری سے نہیں لگتے ہمیں معلوم ہے مختیار کاکی کوئی کٹھے لے نہ کڑا کر دیا تھا لیکن انجام کیا ہوا آپ زلید اور عثمہ وہی ہوئے جو بدبخت ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آج پاکستانی عدال دینی دیر نہیں مہت جل پہنا مانگیا ہے موسیقی انشاءاللہ جانس شکلوں فتیر تماری کے قطل ہے فتیر تماری کے قطل ہے اس لیے اس لیے کہ وہ صاحبہ کی تعلیمات گہم مدابعت ہیں اس لیے کہ یہ تعلیماتیں اولیاء کے ایک مدابعت ہیں ارے حقیقت میں اہلِ سنت کا اور صحیح اہلِ صدا ہونے کا پرچار اگر کوئی کرتا ہے شروع زمین پر تو گوھر شائی کرتا ہے موسیقی اور میں یہ بتاؤں اس سے بڑھ کر بھلے آج کسی کو پریشانی ہو تو مگرے یہ اس مائن پر ہی نہیں بلکہ گورمنٹ کے اعلی حقام تک ہم نے یہ تحریری بتا چکے ہیں کہ ہمارا پیغام دینِ الٰہی ہے گوھر شائی کا پیغام موسیقی یعنی اللہ کا دین ہے ہم خود صافتہ دینوں کو یا اس میں جو امینمنٹ کی گئی ہے ان کو ہم نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں اللہ کا دین کسی کی دلہ داری نہیں کرتا اللہ کا دین کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اللہ کا دین کسی کو کسی صورت میں پریشان نہیں دے آج تمام مذہب کے لوگ پریشان ہیں ہدایت کے لیے اپنے اپنے مسلحوں سے بیدار ہیں کسی بھی مذہب سے بات ہم تو مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں بہتر سے بہتر فرقوں کا دوسری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے لیکن آج تو یہ زور ہے کہ کتنے بہتر فرقوں پر بہتر ہزار فرقوں میں بڑھ چکے ہیں ہر فرقوں میں ایک دوسرے فرقوں میں پھر منافق کر رہا ہے لیکن کتنی سادھی بات ہے کہ میرے مرشد نے کہا کہ ایک قسم بھی ہمتے دیتے ہیں رائے جگڑے کی بات ہی نہیں ہے کھو لڑتے ہو کیوں جگڑتے ہو کیوں کافر منافق کیا رہے ہو کیوں تکے تکے کے فتوے بات رہے ہو کیوں امت کو تفریض میں ڈال رہے ہو مرشد نے کہا کہ تم اللہ اللہ کا ذکر کر لو اللہ اللہ کا ذکر کر لو اپنے قلوموں کو بیدار کر لو اپنے دلوں میں نور بسال ہو تو ہدایت مل جائے گی اور ہدایت مل جائے گی تو یہ ایک امتی تمہارا ہوں یہ میرے مرشد کا فرمائے ہدایت مہترم میں کیونکہ بات جب مائی کہتا ہے تو بہت کچھ باتیں نہیں کر جاتی ہیں میرے محسز مہمان ان کی محفل کا تصل صلح جاری ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی چاند میں سورت آرہی ہے شبیح آرہی ہے سورج میں شبیح آرہی ہے حضرت میں شبیح آرہی ہے اور شب اندر میں یا فلا فلا جگہ پر تصویر آرہی ہے تو یہ دعویٰ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نظر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھو اگر نظر آئے تو کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہاں نظر آ رہی ہے اگر نہیں نظر آ رہی تو لڑائی کے بات یہ لڑائی تو ہے نہیں اس میں لڑائیں کا اپنے چکل جھڑا ہی نہیں ہے اگر سورج میں تصویر نظر آ رہی ہے لڑائی جنگے کیا بات ہے اگر گوہرشاہ بنا سکتے ہیں تو تمرے طاقت ہے تو تم بنا لو اگر نہیں بنا سکتے تو بھرمان لو کہ گوہرشاہ کی طاقت تم سے بڑی ہے اتنے جوش میں حجاتے ہو سر فروشوں کہ اصل باقی کا دسلسل پور جاتا ہے لیکن وہ عرشائی مصفر نہیں مصفر نہیں ہے المصفر نے تصویر منائی ہے تمہیں اخراج ہے تو فتو لگا دو المصفر نے تصویر منائی ہے اگر تم فتو لگا سکتے ہو تو لگا تو عزیزہ نے محترم ہم لنائیں جھوڑے کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں راہی ہے ہم پر یہ چار چیزیں کہ انہوں نے گستاخ رسکر جن پر مقدمات چل رہے ہیں سمجھ میں اور الحمدللہ یہ بڑی مشہائن بات ہے کہ سب سے پہلا مقدمات توبہ ٹیکسنگ سے ہائی کورٹیم مزدرت کر دیا اور اتنا دشمنوں کا اتنا ظللت اور رسوائی کا سمجھ کرنا پڑا کہ آج وہ اپنی حصہ دے تحبوس کرنا ان کے لئے نشوار ہونا ہے اسی طرح دو اور مقدمات جو قصور میں آپ خدا کی ختم میں آپ کو غیر جنب دار ہونے کے نازے سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جاؤ بہت شاہر کی پہلے تسانیت کو متعلق کرو تعلیمات کو کرو پھر جا کر قصور کے ان سادھیوں کا ان کے گھرانوں کا ان کی فیملیز کا اشبہ کراؤ کہ ان کو گرفتار ہوئے دو سوہ دو سال ہو چکے ہیں ان کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے ان کے ماسون چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو صرف اس جرم میں کہ بہر شائع کی تبلیغ کیوں کر رہے تھے ان پر مقدمہ کیا بنایا کہ توہین رسالت توہین پران اور مذہبی تفردے راتے ہیں ان بچوں کا چھوٹے چھوٹے بچوں کا عذاب کس کے سر ہو کیا وہ آہیں رائے گا جائیں گے تو خدا کی قسم ان کی معصوم بچوں کی آہیں رائے گا نہیں جا سکتی ہے اور الحمدللہ سبہ دو سال سے ہی ظلم کی چکی میں پستے پستے دو مقدمہ چھوٹو نئیٹی فائیو ایک ہے اس میں اور سر فروشہ کو معصوم کرا دیا گیا آٹھمی جشنے مرادت پر آٹھمی جشنے مرادت پر